جو آئے بزن جانا میں وہ دل کو تھام کر بیٹھے آج ایک ایسی نظم کا انتخاب کیا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ میں یہ نظم لے لوں اور اپنی بال جبریل ساری دے دوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا جب تک یہ نظم آپ پوری نہ سن لیں اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کیجئے گا اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سننے کے بعد یقیناً کم از کم آپ یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے جو ٹائم اس نظم کو سننے میں لگایا وہ ضیع نہیں ہوا نظم کا نام ہے جوگی اور شاعر ہیں خوشی محمد ناظر یہ جادوی نظم سو سال پہلے لکھی گئی لیکن آج بھی سننے والے کو اپنے سہر میں لے لیتی ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلا حصہ ہے نغمہ حقیقت اور دوسرا حصہ ترانہ وحدت آج اس کا پہلا حصہ پیش کرتا ہوں نغمہ حقیقت کل صبح کے مطلعہ تابہ سے جب آلم بکعہ نور ہوا سب چاند ستارے ماند ہوئے خرشید کا نور ظہور ہوا مستان ہواے گلشن تھی جانان ادائے گل بن تھی ہر وادی وادی ایمن تھی ہر کوہ پہ جلوہ تور ہوا جب باد سبا مزراب بنی ہر شاخ نحال رباب بنی شمشاد و چنار ستار ہوئے ہر سرو و سمن تمبور ہوا سب تائر مل کر گانے لگے مستانہ و تانے اڑانے لگے اشجار بھی وجد میں آنے لگے گلزار بھی بزمے سرور ہوا سبزے نے بسات بچائی تھی اور بزمے نشات سجائی تھی بن میں گلشن میں آنگن میں فرش سمباب سمور ہوا تھا دلکش منظر باغ جہاں اور چال سوا کی مستانہ اس حال میں ایک پہاڑی پر جا نکلا ناظر دیوانہ ناظر جب جنگل میں پہنچتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے چیلونے جنڈے گاڑے تھے پربت پر چھاؤں نچھائی تھی تھے خیمے دیرے بادل کے کوہرے نے کنات لگائی تھی شبنم بچھی ہوئی تھی ہر طرف یہاں برف کے تودے گلتے تھے چاندی کے فوارے چلتے تھے گلیشیر پگل رہے تھے یہاں برف کے تودے گلتے تھے چاندی کے فوارے چلتے تھے چشمیں سیماب اگلتے تھے نالوں نے دھوم مچائی تھی ایک مست کلندر جوگی نے پربت پر ڈیرہ ڈالا تھا ایک مست کلندر جوگی نے پربت پر ڈیرہ ڈالا تھا تھی راک جڑا میں جوگی کی اور انگ ببھوت رومائی تھی تھا راک کا جوگی کا بستر اور راک کا پیراہن تن پر تھی ایک للوٹی زیب کمر جو کٹنو تک لٹکائی تھی سب خلق خدا سے بے گانا سب خلق خدا سے بے گانا وہ مست کلندر دیوانا بیٹھا تھا جوگی مستانا آنکھوں میں مستی چھائی تھی جوگی سے آنکھیں چار ہوئیں اور جھک کر ہم نے سلام کیا تیکھے چدون سے جوگی نے تب ناظر سے یہ کلام کیا جب ملاقات ہوتی ہے تو جوگی اپنا چہرہ ناظر کی طرف مورتا ہے اور کیا کہتا ہے کیوں بابا ناحک جوگی کو تم کس لیے آکے ستاتے ہو میں پنکھ بکھیرو بنباسی تم جال میں اس کو پھساتے ہو کوئی جگڑا دال چپاتی کا کوئی دعوہ گوڑے ہاتھی کا کوئی شکوا سنگی ساتھی کا تم ہم کو سنانے آتے ہو ہم ہرس و ہوا کو چھوڑ چکے اس نگری سے مو موڑ چکے ہم جو زنجیرے توڑ چکے تم لاکے وہی پہناتے ہو تم پوجا کرتے ہو دھن کی ہم سیوا کرتے ہیں ساجن کی ہم جوت لگاتے ہیں من کی تم اس کو آکے بجاتے ہو سنسار سے یہاں مکھ پھیرا ہے من میں ساجن کا ڈیرہ ہے یہاں آنکھ لڑی ہے پیتم سے تم کس سے آنکھ ملاتے ہو یوں ڈانٹ ڈبٹ کر جوگی نے جب ہم سے یہ ارشاد کیا سر اس کے جھکا کر چرنوں میں جوگی کو ہم نے جواب دیا اب ناظر جوگی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہے ہم پردیسی سیلانی یوں آنکھ نہ ہم سے چُراجوگی ہم آئے ہیں تیرے درشن کو چتون پر میل نہ لاجوگی آبادی سے مو پھیرا کیوں جنگل میں کیا ہے ڈیرہ کیوں ہر محفل میں ہر منزل میں ہر دل میں ہے نور خدا جوگی واہ اللہ نور سماوات والارد جی شہر میں خوب بہلتا ہے وہاں حسن پہ عشق مچلتا ہے وہاں پریم کا ساکر چلتا ہے چل دل کی پیاس بجھا جوگی وہاں دل کا گنچا کھلتا ہے کلیوں میں موہن ملتا ہے چل شہر میں سنکھ بجھا جوگی بازار میں دھونی روما جوگی پھر جوگی جی بیدار ہوئے اس چھیڑ نے اتنا کام کیا پھر جوگی جی بیدار ہوئے اس چھیڑ نے اتنا کام کیا پھر عشق کے اس متوالے نے یہ وحدت کا ایک جان دیا ناظر نے جوگی کو چھیڑ تو دیا تھا لیکن جب جوگی گویا ہوا تو اس کا شاید ناظر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان چکنی چپڑی باتوں سے مت جوگی کو پھلا بابا جو آگ بجھائی جتنوں سے پھر اس پہ نہ تیل گرا بابا ہے شہروں میں گل شور بہت اور کام کرود کا زور بہت بستے ہیں نگر میں چور بہت سادو کی ہے بن میں جا بابا ہے شہر میں شورش نفسانی جنگل میں ہے جلوائے نورانی ہے نگری ڈگری کسرت کی بن وادد کا دریا بابا ہم جنگل کے پھل کھاتے ہیں چشموں سے پیاس بجاتے ہیں راجہ کے ندوارے جاتے ہیں پر جا کی نہیں پروا بابا سر پر آکاش کا منڈل ہے درتی پہ سہانی مخمل ہے واہ سر پر آکاش کا منڈل ہے درتی پہ سہانی مخمل ہے دن کو سورج کی محفل ہے شب کو تاروں کی سوا بابا ہم سورج کی روشنی میں رب کی کائنات کو دیکھتے ہیں اور رات کو تاروں کا دشن کرتے ہیں جب جھوم کے یہاں گن آتے ہیں مستی کا رنگ جماتے ہیں چشمیں تمبور بجاتے ہیں گاتی ہے ملار ہوا بابا جب پنچھی مل کر گاتے ہیں پیتم کے سندیس سناتے ہیں سب بن کے برچ جھک جاتے ہیں تھم جاتے ہیں دریا بابا ہے ہرس و ہوا کا دھیان تمہیں اور یاد نہیں بگوان تمہیں ہے ہرس و ہوا کا دھیان تمہیں اور یاد نہیں بگوان تمہیں سل پتھر اینٹ مکان تمہیں دیتے ہیں یہ راہ بلا بابا پر ماتمہ کی وہ چاہ نہیں اور روح کو دل میں راہ نہیں ہر بات میں اپنے مطلب کے تم گھر لیتے ہو خدا بابا تن من کو دھن میں لگاتے ہو ہر نام کو دل سے بھلاتے ہو ماتی میں لال گواتے ہو تم بندہ ہرس و ہوا بابا دن دولت آنی جانی ہے یہ دنیا رام کہانی ہے یہ عالم عالم فانی ہے باقی ہے ذات خدا بابا کل من علیہا فان و یبکا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام ہر کوئی جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور آپ کے رمحی کی ذات باقی رہے گی جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ انعام و اکرام ہے مل 년 من اللہ اور انعامو soیں گے وتار carre OUR آپ سو Georg و جلال اور وہ معای ہو حیز چیز